دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اچھی صحت کے لیے ہر روز کتنے قدم چلنا ضروری ہوتا ہے میڈیکل سائنس کے حساب سے آپ کو ایک ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ ضرور چلنا چاہیے آپ ان 50 منٹ کو کئی طریقوں سے پورا کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دن میں 30 منٹ چلیں گے تو 5 دن میں آپ کے 150 منٹ پورے ہو جائیں گے اگر آپ ہر روز 22 منٹ چلیں گے تو 7 دنوں میں آپ کے 150 منٹ پورے ہو جائیں گے اگر آپ ایک دن میں 50 منٹ چلیں گے تو 3 دن میں ہی آپ کے 150 منٹ پورے ہو جائیں گے شروعات کرنے کے لیے آپ ایک دن میں 5 منٹ سے چلنا شروع کیجئے آپ ہر روز 5 منٹ پیدل چلیے اس کے بعد آپ ہر ہفتے 5 منٹ بڑھاتے جائیے جب تک کہ آپ ایک دن میں 30 منٹ تک نہ پہن جائیں ہر روز 30 منٹ تک پیدل چلنا اچھی صحت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ کے پاس سمیہ ہے تو آپ ایک دن میں 60 منٹ تک بھی پیدل چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دن میں اتنا نہیں چل سکتے ہیں تو گھبرائیے مت ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی ویکتی ایک ہفتے میں صرف 75 منٹ بھی پیدل چلتا ہے تو اس سے بھی اس کی صحت میں کافی زیادہ صدھار ہوتا ہے پیدل چلنے سے آپ کے دل کی صحت میں صدھار ہوتا ہے آپ کی ہڈیاں مجبوط بنتی ہیں شریر کے اوپر سے فالتو چربی کم ہوتی ہے اور ماں سپیشیوں کی طاقت بڑھتی ہے ہر روج پیدل چلنے سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبڈیز ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے آسٹیو پروسس ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور کچھ پرکار کے کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے پیدل چلنا بلکل فری ہے اس کے لیے کسی سامان کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ایوشکتہ بھی نہیں ہوتی تو آپ کو ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ پیدل ضرور چلنا چاہیے لیکن اگر آپ اتنا نہیں چل سکتے ہیں تو پھر آپ کی جتنی شریرک شمتہ ہے اس حساب سے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا پیدل ضرور چلنا چاہیے اس سے آپ کی صحت میں کچھ نہ کچھ صدھار ضرور ہوگا جان کر یہ آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں بہت بہت دھنیواد